اسلام علیکم ناظرین پروگرام آن لائن ویڈ ملر کے ساتھ میں ہوں آپ کا خوصت ہے مول ملر ناظرین آج ہم آپ کو جس شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں ان کا تعلق مسلمی قنون سے ہے نائنٹین نیٹی فائیو سے لے کے سٹل دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی انہوں سٹل جیتے آ رہے ہیں اور وہ سلی وزارتوں کا کلم دان جیا وہ بھی انہوں نے سنبھالے رکھا بہت سوی وزارتوں پر اپنے فرائش ساتھ انجام دیئے جناب چودر اقبال کجھے صاحب سلام علیکم صاحب شکریہ آپ نے ہمیں کی کی وقت میں ٹائم دیا کیسے میں آج آپ کی حالانکہ شکر ہے صاحب دعا ہے آپ کی اچھے سریعہ بتائیں یہ بڑا طویل سفر ہے تو کیا کہیں گے یہ سفر آپ کو کیسا لگا اس سفر میں بڑی ہونچنیس بھی آئی ہوگی بڑی ہونچنیس آئی ہیں یہ زندگی میں بیسے ہونچنیس بہت ایک ہی ہیں اور میں تو یقین مارے بڑے خاردار فیلڈ سے گزر گیا اس کی وجہی ہے کہ ہم مہاجر روٹے پوٹے ادھر آئے تھے تو زمین اس مینے جب ادھر اللہ آٹ ہوئی مارے والے صاحب پھر سارا کوئی چھوٹ چھاڑ کے ادھر آگئے تو ہمارے در کوئی بیس نہیں تھا بڑا توی زیادہ نہیں تھی کوئی نیٹ ورک نہیں تھا پہلے کوئی گراؤنڈ بنی بھی نہیں تھی تو جیسے وہ تر سیلک میڈ بننا میں تو پھر سارا کس کو دی کرنا منا یہ بڑی کمال بات ہے بہت کام لوگ جو ہم سیلک میڈ ہوتے ہیں تو ہم نے پھر بڑی یاوہے میں نے میرا ایک شوق تھا پیشن تھا اور میں کلاہج کے زمانے میں بھی تھوڑا بہت سیلکی کیلیکشن تبھی جنرک کیلیکشن ہم تھی جس بھی رکھتا تھا تو جب میں پیشنگ لائی میں آیا ہوں تو پھر میں نے یہ جب سے خشک شروع کیا ہے میں میں پہلے دفاع سمجھے نہیں کیا ہوں پہلا ایلیکشن جو تھا وہ کس جماعت کی جاؤ سکتا میں نے جو ایٹی فائیلیکشن لڑا وہ ازاد ایلیکشن تھا کوئی پارٹی نہیں چاہا نون پارٹی ایلیکشن تھا بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے پہلا ایلیکشن جو ازاد ہی تھا پہلا ایلیکشن لڑا تھا وہ ستر میں وہ لڑا تھے میں نے جبیت المائی پاکستان کی طرف سے میروں کی ایک جماعت تھی پہلا ایلیکشن ہی نہیں ہوا ایسے چلتا ہے چلتا ہے پھر ایٹی فائیل میں آگئی گیار جماعتی ایلیکشن ہوئی اس میں میں پہلی دفاع سمجھ گئی اچھے صرف یہ بتائیے گا کہ آپ نے مختلف پورٹ فوریوز میں کام کیا عوضات میں آپ نے سمع لیئے سیزن پولیٹیشن ہے آپ ابھی جو کرنٹ حالات جا رہے ہیں وفاق میں بنجاب میں پاکستان طریقے انصاف کے غزرہ جس طرح کے کام کر رہے ہیں اور جس طرح کے ان کے آگے سے کام جائے وہ میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں تو آپ اس پہ کیا کہیں گے میں اس پہ یہ کہوں گا ان کو تو میں کیا کہ سکتا ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی اوٹ ڈیٹڈ ہوں گیا کیونکہ جس طرح مانے میں میرے اپالڈک شروع ہوتی تھی پہنچ جانا بدہ داری ہوتی تھی کیکتا اس سے بڑا عزت بڑی احترام بڑی مزادہ داری ہوتی تھی آج کل جو اس طرح کا ماحول ہے نیکس کو برا بلا کہنا گاری گروچ کرنا سخت کلامی کرنا بد کلامی کرنا یہ رواج پہلے نہیں تھا براہ مزادہ داری سے لوگ شعظت کر دیتے اور ایک اس سے قزت اور تقریم کا خیال کر دیتے میں اس زمانے میں شروع کیا جا جن لوگ سے میں نے سیکھا شعظت کا سبت پڑھا وہ بھی اسی طرح تھے شریف نفس آدمی سچے بندے اماندار ہو تو اگر ساتھ کام کرنے کا بنا مزا ہے تو بس پھر یہ ماحول جو آگے میں میں کوئی بلیم گیم نہیں کر رہا زیادہ ماحول جو ہے نا پیٹھے ہی نے خراب کر دیا ہے کہ کوئی وضاداری کوئی کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کا رکر کھاؤ ایک دوسرے کا دب احترام یہ انہوں نے اکٹا دیا ہے حان صاحب اپوزیشن میں جبتے تو وہ اکثر گاہ کرتے تھے کہ میں تو کیبنٹ چھوٹی بناوں گا یہ تو عوام کے پیسے پر موج کر رہے ہیں وزیر جائے نہیں اس پہ میں اس لیے زیادہ تفصیل میں جانا چاہتا ہے کہ خان ہم نے تو کہا دیا ہے میں تو یوٹرن لیتا ہوں یوٹرن جو نہ لے وہ سیاسی لیٹر ہی نہیں ہے سیاسی لیٹروں کا کام ہے یوٹرن لینا وہ تو خود آپ مان رہے ہیں اس پہ میں کیا کہا کہ نہیں کرتے تو اس پہ میں کیا کمنٹری کرتا ہوں میں تو ویسے خان صاحب سے بڑے عدب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دے دیا ہے اپنا اتنی بڑی عزت دیا آپ کو اس پاکستان میں اور ووٹرز میں اور عام میں آپ کو اگر حضیر اعظم چل لیا ہے تو اپنے ٹیم کو سمجھائیں کہ اپنے ٹیم کو سمجھائیں کہ بڑی شرم آتی ہے ہی کنمانے ٹاک شو دے کے اور سمجھوں کو محول دے کے وہ بات جیسے جوزوں کو محول دے کے میں تو بڑا سکر لے میں تو بڑا سکر لے ہوں کچھ محول تو واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کچھ اسی طرح کئی محول ہے کہ آپ عجیب صحیح محول اچھا صحیح یہ بتائے گا کہ جو وزیر ہے وزرہ ہیں پنجاب پنجاب کے اندر وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ تجربہ کار نہیں ہیں یا انہیں اسٹیلیشمنٹ کیوں سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے کوئی نے سمجھ نہیں دیا محول ہے ایک تو سچی بات یہ ہے کہ ناتجربہ کاری بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ڈیڈیکیشن نہیں ہے کوئی پارٹی سبوں میں اتحاد نہیں ہے چوزوں کا مربعہ کٹھا کر میں پارٹی بنا لیا ہے جیسے طرح سے کام تو بنا لیا گیا ہے تو کام چل نہیں رہا اس سے اس سرے چلنا چاہیے نا کونکنے اس طرحوں میں چلتی ہیں کوئی بھیجک سبانوں کے پارٹی ایک میمبر بات کرتا ہے دوسرے سائل اس کو فالو کرتے ہیں اور اس سے کہتا ہے بہترہ پارٹی کے اندر رہی ہے تو دوسری پارٹی کو انہوں نے کیا کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں عجیب عجیب سی بولیاں بوزتے ہیں اُدھر سے کچھ کہہ رہا ہے اُدھر سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے فیڈر امیس نے ایک کچھ بیان دے رہا ہے دوسرہ کچھ بیان دے رہا ہے جس طرح ہوئے بھی آلد ہے جنہوں نے کیا کرنا ہے اس کو ڈیلیور نہیں ہو رہا ہم اومد نہیں چاہلی اچھا آپ پانچ سال پورے ہوتے دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پانچ سالوں سے دالی چلیتے ہیں پانچ سال مجھے تو پورے ہوتے نظر نہیں آتے میں کہتا ہوں کہ ابھی بہران ہوتا ہوں کوئی بھی پارٹی they are not in hurry کہ ہم ان کو نکالیں خود آ جائیں ایسا بھی مولنی ہے ساری چاہتے ہیں کہ یہ چلیں چکیتانی شخص خides نہیں چاہتے کہ ہم سکیں کوئی دشمن نہیں ہے یہ کہتا ہمارے حلب سाزشی ہے وہ اس کے ساتھ سادش نہیں کرتا۔ میں کہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود اپنے سب سب دشمن ہیں؟ نہیں اس کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو ہے، یہ خود ساسش ہے iseنسی کی خلاف اس کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی دشھمن نہیں ہے کوئی دشمن ہے اچھا سے یہ بتائیے گا کہ جو میان واشیر صاحب ہیں ان کی انگلینڈ ہمpackے علاج کے لئے ان کی زمانت بھی عدم ہوگی ہے تو وہ کب آئیں گے واپس کب تا کریں گے ابھی تو ہم یہ باتیں بھی سو رہے ہیں کہ مریم نواز بھی جائیں گے بیہ صاحب کوئی خوشی تھا تو کہہ نہیں کہہ تو بیماری کے وجہ سے آتا علاج کے لئے لیکن آپ کے سیاسی محالفین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ جو ہے کوئی نہیں آئیں گے نہیں بات کر لیں گے میں یہی بات کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو صحید اتحادنسی دے جو ہی وہ صحید اتحادنسی سو جائیں گے وہ ضرور آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے اتنی بڑی لمبی امپائر جو ہے سیاسی امپائر بھی ہے سیاسی امپائر بھی ہے پھر گوڑ بھی ہے پھر کام کیا ہوں نے لیور کیا ہے اتنے انٹر فاس اتنے اپنر فاس اتنے موٹر ویس اس کیلئے بنائی ہے کہ میں بلوں سے باہر باگ جاؤں اس طرح نہیں ہوتا ان کو اپنے بلوں سے پیار ہے وہ بھی بھی چھوٹ کر نہیں جائیں گے بلوں میں انشاءاللہ آئیں گے اللہ تعالیٰ کو سیتا درستی ہے سیتا درستی ہے اس یہ مشکل ہے اسے صرف آپ کے سیاسی جو محالفین ہیں سب سے پہلے تو بھی آپ کلام کی رائیول جو بیسک ہے وہ طریقہ انصاف ہیں وہ بہت شوڑ ڈالتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کس سے پوچھے وہ وزیر بھی ہوتے ہیں وزیراعظم بھی ہوتے ہیں وہ پھر بھی کہتے ہیں ڈیل ہو گئی ہے ڈیل کارے کس نے لی ہے وہ کیسے گئی ہے یہ بھی ہوتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے اگر تھیل ہوئی ہے تو بھومت میں تو وہ بیٹے ہوئی ہے بھران کی کی بات ہے ان کے پاس اب بھر وزیر بھی ہوتے ہیں وزیراعظم بھی ہوتے ہیں قانون ان کے ہیں ملک ان کے ہیں ملک ان کے ہیں اگر انہوں نے نہیں کی تو بتائے کس نے کی یہ ہے انہیں بتانے چاہیے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی ڈیل شیل نہیں ہے یہ ایک بیمار آدمی کا اق ہے کہ وہ کسی کون میں اس کا علاج بہتر ہو سکتا ہے وہ بندہ جو تین دفعہ پرائمسٹر آ رہا ہوئے ایک بہت بڑی پارٹی کا ہیڈ ہے اور ایک بہت بڑی فیملی سے آیا تو اس کا حق ہے اس کا علاج ہوئی ہے وہ پراپتش کے ذکیہ جائے سب سے پہلی تو پرائیٹی انسان کی جان ہوتی ہے اور یہ تو بیماری پر اپنی سیاست کرتے ہیں بیگر کسور وائس صاحبہ میڈر کسور وائس صاحبہ نائد کاملترہ ہماری اوثرم لیڈر بھی تھی اور ہمارے لیڈر کی بائیں بھی تھی ان کی جب وہ بیمار تھے انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں کیا یعنی انسان کو سنکے شرم آتی ہے تو وہ اس طرح باتیں کرتے رہتے ہیں میاں صاحب کابلے ہمارے جو قائد ہیں ان کے بارے بھی نہیں کرتے ہیں کہ جی وہ چل کے جہاز پر چڑھ گئے پھر کیا گنا ہوگی اس میں چل کے جہاز پر چڑھ گئے پھر کہتے ہیں جو وہ ریسٹورنٹ میں ہم نے ان کو بیٹھے دیکھا ہے میں خود میں نے ہارٹ کا اپریشن کرایا تھا تو دو دن پہلے میں بھی ہوتل میں بیٹھ کھانا کھا رہا ہوں میں نے کہا پھتا نہیں زندگی بات میں کیا ہونا ہے تو کھانا تو کھائیں جاگے تو یہ ہوتا رہتا ہے اس میں کون سی عجوبہ کون سا تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس طرح تنقید کرتے ہیں ان کی اپنے ڈاکٹروں نے اپنینین دی ان کے بارے میں ان کی طریقیت خرار ہو گیا ان کی اپنے اسکلاز ان کا پہنا ان کی اسپتال کی ڈاکٹروں نے دیکھ ان کی طریقیت خرار ہو ان کی طریقیت خرار ہو گیا واقعی سارے ڈاکٹروں نے بھی کہا ہے سپیشلسٹ سب ہی نے کہا ہے تب وہ گئے ہیں وہ شوق سے گئے ہیں اچھا سارا آپ گجرانوالہ میں ایک انیوریسٹی نہیں بن سکے تو آپ عوام کو کوئی توفہ دے رہے ہیں یہ بڑی دکھی بات ہے کہ ڈوینل ہیٹکوارٹر ہم ہیں ڈوینل ہیٹکوارٹر بڑا زلہ ہے مجھنا والا حبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا زلہ ہے اسٹوین کے اندر لیکن لاہور کے بعد فیصل آباد کے بعد تیسا نمبر مجھنا والے کہاتے ہیں اور ہماری پچھی ہیں ہماری بیٹھی ہیں بہنیں یہاں سے پڑھنے جاتی ہیں لاہور میں کجرات میں ناروال میں دوسرے دلوں میں جاتی ہیں تو خوتا ہے کہ جگہ بھی موجود ہیں سرگاری جگہ بھی ہیں تو یہاں بھی ایک کیمپس کا بنا دی ہے یہاں بھی مکمل یونیورسٹی ہونی چاہیئے یہاں جس میں ساری فیکلٹیز ہوں اور اس کے لئے ہم ایجیٹ ویسے بھی بڑا بیٹھ کر رہے ہیں یہ اور خدا میرے ساتھ ہم نے دو زندھ فنکشن بھی آگئے ہیں اور میں اگلہ نہیں پوری ایجوکیشن سارے کر رہے ہیں پوری پبلک کر رہی ہے پبلک کی نمائد کر رہی ہے کجرات والا کی جو عام ہے وہ بڑی ایجیٹ کر رہی ہے اور اب میرا خیال ہے اس کو ہم ساملی میں بھی قرارداد دے کے آئے ہیں کہ جب ساملی میں بھی کیا بھی جائے کہ کجرات والا کیا درجہ کیوں نہیں دیا جاتا جانوش سے ہونی چاہیئے ہماری بچے ہمیں ہمیں گھر میں بیٹھ کے پڑے ہیں مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ میڈیکل کالی یہاں پہ نہیں تھا تو یہاں پہ ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی یہاں سے رہے ہیں اور بڑے بڑے ادھوں بھی یہاں پہ رہے ہیں بڑے بڑے ادھوں پہ سیاستان رہے ہیں تو وہ نہیں میڈیکل کالی بڑتا ہم نے ایک تبہ موک کیا تو میاں صاحب میاں عشباز شریف صاحب اس وقت جیو منسٹر تھے ہم نے کہا کہ یہ میڈیکل کالی بڑی مخالفت کی اس لئے بڑی مخالفت کی پھر یہ یہاں پہ تو وہ سکیلٹر نہیں ملے گا سیالکورٹ میں کالی بنا ہے وہ فیل ہو گئے سیالکورٹ میں بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے جن کو پڑا کے آتے ہیں کالی میں بڑا فرق ہے گجنہ والا اور سیالکورٹ میں پھر میں نے کہا یہ کیسے ضروری ہے کہ گجنہ والا میں بھی فیل ہو جائے تو کسی آلکورٹ میں فیل ہو گئے تو آپ بنائے تو صحیح تو دیکھیں وہ کالی بنائے سٹیٹ آف دی آرٹ کالی بن گیا ہے پانچ سو بیڑ کا سپتال ساتھ بن گیا ہے یہ سارا قائد محترم میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف کے میرمانی سے ہوا ہے ہمارے پچھے بچیاں جو ہوسٹل کا قرآہ نہیں دے سکتے تھے جو لاور کی فیسے نہیں دے سکتے یہاں پڑ رہے ہیں ہوایں دیتے ہیں ہم وہ دونوں کا عدید کو محترم میاں شباز شریف صاحب کو محترم میاں شباز شریف صاحب کو انہوں نے ایک فسیلیٹی یہاں پہ ہمیں پیدا کر کے تو اس قسم کی فسیلیٹی یہاں ہونی چاہیئے اور ہمارے سارے ساتیس میں ہمارے ساتھ ہیں اور پوری امام پوچھنا والے کی ساتھ یہاں بھی انہوں نے چاہیے اس کو پوری طرح ایجٹیٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں جب تک نہیں بنتی اچھا سریعہ بتائیے کہ آپ سیزن پولیٹیشن ہے بھی جو معاملات بن گئے ہیں آٹے کے اور چیزیں کے آپ زریعی ملک ہے آپ نے وزارت سے زرادہ بھی آپ کے پاس رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی نلائکی کہ غریب آدمی کو دو وقت کی روٹی نہیں نلائکی نہیں چاہی ہوتی ہے نا ملر صاحب علاقی تو کوئی وقت کی ہے کہ مس مینجمنٹ ہے ساری کچھ بھی نہیں ہے اس میں ساری مس مینجمنٹ ہے کہتے ہیں جی کوئی کرائیسز ہے ہی نہیں بابا یہ غلطی ہو گئی اس کو مان لو اچھا کرائیسز نہیں ہے تو پھر آپ گندم اپورٹ کیوں کر رہے ہیں اچھا اگر گندم فالتو تھی آپ نے ایکسپورٹ کر دیا تو پھر کمی کیوں ہو گئی یہ واقع ہے آپ کو ساری چیزیں کیلکلیٹ کرنی چاہیے یہ تو وہ یہاں کے جو بزنس میں ہیں نا آرے میں نے خود شوہ سے مسلک رہا ہوں تو ہمارے جو بزنس میں ہیں وہ ساری چیزیں کیلکلیٹ کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر کتنی اس سال گندم پیدا ہوگی اور دنیا کی ریکوئرمنٹ کیا ہے کتنی خفت ہوگی یہ ساری چیزیں کیلکلیٹ کر کے پھر اپنا بزنس شروع کرتے ہیں میں ایک فلور مل میں کیا تو وہاں پہ نائی میں رسالہ دوسرے رسالے سارے رسالے پڑے ہوئے تھے ایک بزرگ سے آدمی جو فلور مل کے پالے تھے وہ مجھے ملے میں نے کہا یہ آپ نے بڑے سالے مواغ رکھیں آپ اتنا پڑے ہوئے میں اسے گپ شکل کر رہی اسے کہا بیٹا پڑے ہوئے کے بارے میں ہمیں ملوانے پڑتے ہیں ہم خبر رکھتے ہیں کہ دنیا میں کم پیدا ہوگی ضرور سے زیادہ پیدا ہوگی ضرور پیدا ہوگی اس کے خفت کیا ہوگی ہم نے بزنس کر رہے ہیں بزنس ایسے تو نہیں ہوتا یہ تو بزنس بین کرتے ہیں حکومت کو یہ کلکلیٹ نہیں کرنی چاہیے پھر کہتے ہیں یہ فغانستان سمگل ہوگی ہے کبھی کہتے ہیں جی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو فیڈ ملے فیڈ میں لوگوں کو دے لی گئی کھانے پیرے کی ضرورت تھی اٹھے کی ضرورت تھی سمگل ہوگی ہے کندم سمگل کندم کیوں ہی ہے اٹھے ان کو دیتے ہیں فغار میں لوگوں کو یہ یہ کہتے ہیں پچھا دیتے ہیں فغانستان میں جلا جاتا اٹھا جاتا ہے گندم کیوں کہ یہ ہے پھر کسی چیز کا کنٹرول ہی نہیں ہے ان کا ابھی آ رہا ہے باب میں جو پرائسز آ رہا ہے چینی کا کہتے ہیں کس در ہے کرائسز یعنی تین چار پانچ روپے تو بھی بڑھ گئی نا کلو کے ساتھ سے اپنی سے دنوں سے اگر اب گناتے ہیں پورے سال کے اندر کوئی اٹھارہ سے لے کے پچیس روپے کلو بڑھ گئی کرائسز اور کیا ہوتا ہے انہوں نے سر اگر کیمپی سر سے بڑھنے تو کرائسز اور کیا ہوتا ہے ان کے اندر کو کرائسز ہی نہیں ہے ان میں اب یہ بتائیے گا کہ آپ جو نوجوان نسل نہیں آنے والی نسل ہے اگر اسے پولٹیکس میں آنا ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے کس طرح آنا چاہیے دیکھیں یہ دو باتیں انہیں کہنے چاہیے ایک تو انہیں پیٹرن آف کاردی آزم جو ہے نا پولٹیکس میں جہن میں اٹھنا چاہیے کاردی آزم کی سیاستی کیا ساری ساری بجائے گئے نہ انہوں نے کبھی چھوٹ بولا نہ انہوں کو بندیانتی کی اور وہ دو بڑی طاقتیں ایک وہ بڑی طاقت تھی برطانیہ کی جس کے بارے میں ہمارے بزرگ سارے کر رہے تھے کہ برطانیہ کی حکومت میں سورج چڑھتا ہے اور برطانیہ کی حکومت میں سورج گروہ ہو جاتا ہے اتنی بڑی حکومت اتنی بڑی حکومت سے ٹکر لے کے اور ہندووں کی تعداد دیکھنے کتنی ہیں ان کے اندر لیڈر کتنے تھے بہت مزدانی سے شروع ہو جائے سارے کتنے لیڈر تھے کس قابلیت کے کلبر کے بندے تھے ان ساری طاقتوں سے ٹکر لے کے قائدی آزم میں ہمیں خطہ آزام کروا کیا ہے یہ ہے پولٹیکس اس پولٹیکس کو بنائیں اور میں سمجھتا ہوں ایک بلک کو بنانا تکنے اور بہت بڑی بات ہے ایسے لوگ صدیوں بات پیدا ہوئے جو ملک پھنا لے لکھ لیکن اس ملک کو اس پہلنا بھی ایک بہت بڑ گانی اس پہلنا ہے نئی نسل تو نئی نسل یہ پیٹن اختیار کر یہ نہیں کہے ام ای ایم پیر سارے خراب ہیں پولٹیکس ساری خراب ہیں تڑا دیازم کسی نے پوچھا تا سار آپ بڑے نیٹ کلین بندے ہیں ہیں بڑے ماندر بندے ہیں کس کام میں آپ آگئے ہیں یہ تو بڑا گندہ کام اچھاست کرتے ہیں انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی صاحب گندے لوگوں کے لئے بہت گندہ کام اچھے لوگوں کے لئے بہت اچھاست کرتے ہیں یہ دیبینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کس پیٹرن میں چلا چاہتے ہیں اس لئے میری گزارش ہے کہ وہ ایک نیا سورج تلو کریں پاکستان کے اندر پوری امانداری سے پوری ڈیڈکیشن سے اور پوری میند سے کام کریں اور کام 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 جائے نا وہ کام کی تقدین پر لے رہے ہیں اور اس لئے نصر سے میں تو بالکل بائی اس نے بڑی قابل بڑی ذہین ہم سے بہت بیتر نسل آگیا رہی ہے یقین بہن ہے میں اس وقت میرے پاس فوڈ کا میکمہ تھا تو ایک فنکشن پر کیا اور ذریعہ پاکستان کا وہاں فنکشن ہوتا تھا لاور میں تو اگر میں کیا تو ایک ایٹھ کلاس کا بچہ اس نے مجھے سوال کیے چاہتے ہیں احران ہے کہ وہ یہ کہتا ہے یہ بڑا ذریعہ ملک ہے کتنی اچھی زمین ہے یہاں سلوبہ پنجابی سب سے دوسری انڈو پاکستان ہے بہترین زمین ہیں لبوریس ہمارا کسان ہے جو گندا ہم پاہر سے مغارے ہیں یہ کتنی شرم کی بات ہے جواب دیں مجھے لیکن کتا میرا حسنہ بڑا ہے کہ یہ ہماری چھوٹی پوت جائے جاگ رہی ہے اس لئے اس ملک کو کوئی فتح ہے شکریہ چوئے صاحب آپ نے ہمارے کیمتی وقت سے ٹائم دیا نا دن یہاں ہمارے شو کا وقت حضم ہوتا ہے دوبارہ پھر آپ سے ایک نئی شخص کے ذات ملاقات ہوگی اپنا حیاء رکھئے گا اور آپ فیس بوک اور یوٹیوب پہ ہمارے پیج یونیورسل نیوز نیٹوک کو سبسکرک کرنا لائک کرنا کومنٹ کرنا مطبولئے گا اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی